السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ آج آپ کے سامنے طلاق معلق کے بارے میں اضحاد کرنی ہے کہ طلاق معلق یہ کیا چیز ہے اور اس کا کیا حکم ہے تو دیکھیں طلاق معلق کہتے ہیں کہ شوہر بروقت فوراں بیوی کو طلاق نہ دے بلکہ طلاق کو مستقبل میں فیوچر میں کسی شرط کے ساتھ مشروط قرار دے دے یعنی یہ کہہ دے کہ اگر میں نے ایسا کام کیا کل پر سونا اور سو کسی بھی وقت اگر میں نے ایسا کیا تو میری بیوی کو طلاق شوہر اپنے بارے میں بول دے کہ اگر میں نے ایسا کام کیا تو میری بیوی کو طلاق یا بیوی کے تعلق سے کہہ دے کہ اگر میری بیوی نے ایسا کام کیا تو بیوی کو طلاق مثلا کہ اگر بیوی بازار گئی مارکٹ گئی مجھ سے پوچھے بگر بازار گئی تو اس کو طلاق یا کسی تیسرے شخص کے کسی کام سے مشروط کر دے فلانے نے اگر ایسا کیا تو بیوی کو طلاق ہے یا کسی وقت کے ساتھ فلا واقعہ ہوا فلا وقت آیا فلا مہینہ آیا تو بیوی کو طلاق ہے تو مستقبل میں فیوچر میں کسی بھی وقت اور کسی بھی کام سے طلاق کو مشروط قرار دے دے اور یہ کہہ دے کہ ایسا ہوا یا یہ وقت آیا تو بیوی کو طلاق تو اس کو کہتے ہیں طلاق معلق کیونکہ شوہر اس صورت میں طلاق کو معلق قرار دیتا ہے اس بات پر یا اس کام پر یا اس وقت پر اس کو کہتے ہیں طلاق معلق یہ تو بات ہوگی کہ طلاق معلق کس کو کہتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ طلاق معلق کا حکم کیا ہے کیا طلاق معلق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی ہے تو دیکھیں طلاق معلق کو ہم دو قسموں میں بار سکتے ہیں اس کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں پہلی شکل یہ ہے کہ شوہر یہ کہہ دے کہ اگر میں نے فلاں کام کیا یا بیوی نے فلاں کام کیا تو بیوی کو طلاق ہے لیکن شوہر کا مقصد طلاق دینا نہیں ہے شوہر کا مقصد بیوی کو طلاق دینا نہیں ہے بلکہ جس کام سے طلاق کو جوڑ رہا ہے وہ کام نہیں کرنا مقصد ہے یا وہ کام کرنا چاہتا ہے اور اس پر تعقید مقصود ہے تو مقصد اصل طلاق دینا نہیں ہے یعنی اس کے ذہن میں یہ ہے کہ بیوی کو تو ساتھ میں رکھنا ہے لیکن میں یہ کام نہ کر پاؤں یا بیوی یہ کام نہ کر پائے تو اس کے لیے طلاق کو جوڑ دیتا ہے وہاں پر اگر ایسا ہوا تو طلاق تو مقصد طلاق دینا نہیں ہے بیوی کو مقصد اس کام سے رکھنا ہے یا وہ کام کرنا ہے مثلا شوہر کہے کہ اگر میں اس علاقے سے کسی اور علاقے میں گیا اگر میں فلا شہر میں گیا اگر میں فلا علاقے میں گیا تو میری بی بی کو طلاق تو بی بی کو طلاق تو اس کا مقصد طلاق دینا نہیں ہے اس کا مقصد یہی کہ اپنے آپ کو وہاں جانے سے روکے رکھنا یہ مقصد ہے یا یہ کہے کہ اگر میں فلا جگہ نہیں گیا یعنی کہیں اس کو جانا ہے اس کی بیوی نے کہا بھائی فلا جگہ جاؤ یہ کام کر دو تو وہ چونکہ اس کو وہ کام کرنا ہے تو کہتا ہے کہ اگر میں یہ کام نہیں کر سکا تو تجھ کو طلاق بیوی کو طلاق تو یہاں مقصد اس کو طلاق دینا نہیں ہے مقصد وہ کام کرنا ہے لیکن اس میں تاقید پیدا کرنے کے لیے طلاق کو ساتھ میں جوڑ رہا ہے ایسے ہی بیوی کے تعلق یہ تو شہر کے تعلق سے ہو گیا ایسے ہی بیوی کے تعلق سے کہتے اگر بیوی بازار گئی تو اس کو طلاق اگر بیوی مجھ سے پوچھے بگر بازار میں قدم رکھا بازار گئی تو اس کو طلاق تو یہاں دیکھیں شہر کا مقصد بیوی کو طلاق دینا نہیں ہے مقصد مارکیٹ میں بازار میں جانے سے روکنا ہے ایسا نہیں کہ کوئی جھگڑا ہوا گیا ہے بیوی سے اس کو طلاق دینا چاہتا ہے کچھ نہیں وہ اصل میں مارکیٹ جانے سے روکنا چاہتا ہے تو وہاں پہ طلاق کو جوڑ رہا ہے تاکہ یہ ڈرے اور وہاں پہ نہ جائے اس کو ڈرانا مقصود ہے طلاق دینا مقصود نہیں ہے تو اگر شور بیوی سے کہتا ہے کہ اگر تو بے گئر پوچھے مارکٹ گئی تجھ کو طلاق یہ طلاق کے معلق ہے یا بیوی کو کہیں پہ بھیجنا ہے کہیں پہ بھیجنا ہے مالی جی اس کی والدہ بیمار ہے اسپطال میں ایڈمیٹ ہے اور شور نے کہا کہ جا اس کو کھانا دے کے آ تو اگر وہ کچھ بہانہ کر رہی ہے تو شور کہتا ہے کہ اگر تو کھانا دے کر نہیں آئی اگر تو نے کھانا نہیں دیا تو تجھ کو طلاق اگر آج شام تک تو نے والدہ کو کھانا نہیں پہنچایا تو تجھ کو طلاق اس طرح کی بات بولتے شور تو یہاں بھی دیکھئے بیوی کو طلاق دینا مقصد نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ اس کو ڈرائے اور اس کو تاقید کرے کہ وہ ایک کام کر لے طلاق دینا مقصود نہیں ہے بلکہ ایک کام کروانا مقصود ہے اور اس کام میں تاقید پیدا کرنے کیلئے اس سے وہ کام کروانے کیلئے طلاق کو جوڑ رہا ہے تو یہ طلاق معلق کی شکلیں تو یہ الگ الگ شکلیں بنتی ہیں طلاق معلق کی یہ پہلی قسم ہے طلاق معلق کی جس میں مقصود اصل مقصد بیوی کو طلاق دینا نہیں ہوتا ہے بیوی کو چھوڑنا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے شوہر کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں بیوی کو چھوڑ رہا ہوں مقصد کوئی کام کرنا یا کروانا ہوتا ہے یا کسی کام سے رکنا یا منع کرنا ہوتا ہے تو کسی کام کے کرنے کے لیے یا کسی کام سے رکنے کے لیے تعقید پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے اصل بیوی کو چھوڑنا تلاق دینا مقصود نہیں ہوتا ہے تو اگر تلاق کے معلق اس ٹائپ کی ہے اگر تلاق کے معلق اس قسم کی ہے اور جیسا شہر نے کہا تھا اپنے تعلق سے یا بیوی کے تعلق سے یا کسی بھی تعلق سے وہ کام ویسے ہو گیا یعنی جس شرط پر طلاق کو معلق کیا تھا وہ شرط پوری ہو گئی ویسے ہو گیا جیسے کہا تھا کہ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو بیوی کو طلاق اور اس نے وہ کام نہیں کیا یا بیوی سے کہا تھا کہ اگر تو بازار گئی تو تجھ کو طلاق اور وہ بازار چلی گئی تو جس شرط پر طلاق کو معلق کیا تھا وہ شرط پوری ہو گئی تو کیا طلاق ہوگی تو اس قسم میں طلاق نہیں ہوگی بالکل طلاق نہیں کیونکہ اصل مقصد اس کو طلاق دینا نہیں ہے سعی بخاری کی پہلے حدیث ہے اعمال کا دار و مدار بیتوں پر اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ بیو کو طلاق دے دے اس کی نیت کسی کام کو کروانا یا کسی کام سے روکنا ہے اس میں تاقیت پیدا کرنا ہے تو شرط پوری ہو گئی طلاق تو نہیں ہو گئی لیکن چونکہ اس نے ایک بات کہی تھی کہ ایسا کروں گا اور ویسا اس نے نہیں کیا اس لئے اس کا یہ معاملہ قسم سے ملتا جلتا ہے اور اس کو قسم کی طرح کفارہ دینا ہوگا یعنی طلاق تو نہیں ہوگی لیکن چونکہ شرط پوری ہو چکی ہے اس لئے اسے کفارہ دینا ہوگا کونسا کفارہ وہی قسم کا کفارہ یا تو دس مسکین کو کھانا کھلائے گا یا دس مسکین کے لئے کپڑے فراہم کرے گا یا غلام آزاد کرے گا یا یہ سب نہیں کر سکے گا تو روزے رکھے گا وہی جو قسم کا کفارہ ہے تو اگر طلاق معلق کی یہ پہلی قسم ہے اور اس طرح سے طلاق دی ہے شہر نے کہ اگر میں نے ایسا کام کیا تو میری بیوی کو طلاق ہے بیوی سے بولتا ہے کہ دیکھ اگر میں نے ایسا کر لیا تو تجھ کو طلاق اور اس نے کر لیا تو طلاق نہیں ہوگی البتہ اسے قسم والا کفارہ دینا ہوگا تو یہ طلاق معلق کی پہلی قسم ٹھیک ہے طلاق معلق کی دوسری قسم کیا ہے طلاق معلق کی دوسری قسم یہ ہے کہ شوہر کا اصل مقصد طلاق دینا ہی ہے کوئی اور مقصد نہیں اس کا مقصد ہی طلاق دینا ہے لیکن اس کو تھوڑا سا ڈیلے کرنا چاہتا ہے تھوڑا سا مؤخر کرنا چاہتا ہے یہ نہیں چاہتا کہ ابھی طلاق دو وہ پلان کر رہا ہے ملک کوئی مسئلہ ہے کوئی دکت ہے وہ چاہتا ہے کہ ابھی ایک دو مہینہ اور ساتھ میں رہتے ہیں اس کے بعد طلاق دیتے ہیں مثلا وہ یہ کہے کہ اگر اگلہ سال شروع ہوگا تو جیسے اگلہ سال شروع ہوگا اور توہر میں آئے گی تو تجھ کو طلاق دیتا ہے تو اگر شوہر ایسا بولتا ہے کہ تجھ کو طلاق جیسے اگلہ سال شروع ہوگا تو تجھ کو طلاق یعنی اتنا دن تک میں ساتھ میں رکھوں گا اس کے بعد سے میرا تیارہ رشتہ ختم تو اگر شوہر اس طرح سے طلاق دیتا ہے تو یہاں پہ شوہر کا مقصد اس کی نیت طلاق دینا ہی ہے وہ عورت کو نہیں رکھنا چاہتا ہے اور آگے کسی زمانے کے ساتھ اس کو معلق کر رہا ہے طلاق کو تو مقصد یہ ہے کہ ہم اتنا دن اور ساتھ میں رہیں گے لیکن اس کے بعد الگ ہونا ہی ہے تو یہاں چونکہ اس کی نیت اس کا ارادہ اس کا مقصد اس کا قصد سب کچھ یہ ہے کہ بیوی کو چھوڑ دینا ہے اس لئے اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ اگلہ سال شروع ہوگا تو جو فشت طہر ہوگا تمہارا یعنی بیوی کا جو پاکی کا دور ہوگا فشت پہلا تو اس میں تم کو طلاق تو پھر وہ طلاق ہو جائے گی تو یہ طلاق معلق کی دو قسمیں ہیں خلاصہ یہ ہے کہ طلاق معلق میں اگر مقصد طلاق دینا نہ ہو مقصد کسی کام کو کروانا خود سے کروانا یا بیوی سے کروانا مقصود ہو یا کسی کام سے روکنا مقصود ہو اس میں تاقید ویدا کرنا ہو اور ساتھ میں طلاق کو جڑ رہا ہے تاقید کے خاطر تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی گرچے شرط پوری ہو جائے کیونکہ مقصد یہاں طلاق دینا نہیں ہے نیت طلاق دینا نہیں ہے اور طلاق معلق کی دوسری شکل یہ ہے کہ مقصد ہی طلاق دینا ہے لیکن اس کو مؤخر کر رہا ہے ڈیلے کر رہا ہے یا کہلے کی ایک طرح سے شیڈول کر رہا ہے طلاق کو کہ کچھ دن کے بعد طلاق ہوگی تو ایسی صورت میں طلاق ہو جائے گی موسیقی 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 موسیقی